ایران حامی ہوتی جنگ جوہوں کی طرف سے سمدری جہازوں پر بار بار کیے گئے حملوں کے جواب میں یونیٹسٹیٹ امریکہ اور بریٹن نے یمن میں اس کے درجنوں چھکانوں پر حملہ کیا ہوتی جنگ جوہوں کے حملے میں عالمی کاروبار اور تجارت متاثر ہوئی ہے اور لوگوں کی جان بھی جوکھم میں پڑ گئی ہے یمن میں مشترکہ ہوائی حملے ایراک اور سیریا میں ہوئے ایران سے جڑے چھکانوں پر ایک طرف امریکی حملوں کی لہر کے ایک دن بعد ہوئے ہیں جو 28 جنوری کو جورڈن میں تین امریکی فوجیوں کے قتل کے جواب میں کیے گئے تھے یونیٹسٹیٹس امریکہ بریٹن اور دیگر ملک جنہوں نے آپریشن کے لیے مدد فراہم کی ہے ان ملکوں نے ایک بیان میں کہا جمن میں تیرہ مقامات پر ہوتیوں کے 36 چھکانوں پر حملے کیے گئے جو انٹرنیشنل اور کاروباری شپنگ کے ساتھ ساتھ لال ساغر کو پار کرنے والے بہریہ کے جہازوں کے خلاف ہوتیوں کے لگاتار حملوں کے جواب میں تھے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان سٹیک حملوں کا مقصد ان طاقتوں کو روپنا اور کمزور کرنا ہے جن کا استعمال ہوتی عالمی کاروباری اور بے گناہ جہاں زرانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کرتے ہیں حملے میں ہوتیوں کی گہرائی سے دوی ہوئی ہتھیار کا زخیرہ کرنے سہولت مسائل پرڑالیوں اور لانچروں فضائی دفاعی نظام اور ریڈار سے جڑی مقامات کو نشانہ بنایا گیا سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امیریکی فوج نے پہلے سنیچر کو صبح ہو چھے ہوتی انٹی شپ مسائلوں کے خلاف الک سے حملے کیے جو لال ساغر میں جہازوں کے خلاف لانچ کرنے کے لیے تیار تھے فوجی کمانڈ نے سنیچر کو یہ بھی کہا کہ امیریکی فوج نے ایک دن پہلے جمن کے پاس آٹھ ڈرونوں کو مار گرایا اور لانچ ہونے سے پہلے ہی چار دیکھر کو تباہ کر دیا سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ زمین پر گرے چار ڈرون ہوتیوں کے ہیں لیکن انہوں نے ان ڈرونز سے جڑے کسی ملک یا گروپ کی پہچان نہیں کی جنہیں ہوا سے مار گرائے گیا تھا ایراک نے حملے کے بعد بغداد میں ایک امیریکی دودھ کو بلایا تھا ایران نے بھی حملے کی نندہ کی ہے اور یہ اس پشت نہیں تھا کہ تہران حملوں کا جواب دے گا کیسے جو سیدھے طور پر ایران کو نشانہ نہیں بناتا بلکہ اس کا سمرتھن کرنے والے نمک کرت سموہوں کو نشانہ بناتا ہے ان حملوں سے اب یہ آشنکہ پیدا ہو گئی ہے کہ سنگھر پشتیم ایشیا کے انشتروں میں پھیل سکتا ہے حالانکہ بریٹش رکشہ منتری گرانچ شاپس نے اس سمحابنہ سے انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی تناب نہیں ہے اور اس وقت ہماری ساتھ میجر جنرل راجن کوچر جی جو چکے ہیں سر بہت خیر مقدم ہے آپ کا اب دیکھیں جمن میں امریکہ اور بریٹن نے شدید حملے یہاں پر کیے ہیں تو کیا لگ رہا ہے لگاتار یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے اور اس موجودہ حالات کو کس طرح سے دیکھا جائے دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے ایک ڈیٹرنس کا کہ ان کو ان کی کیپوبلیٹی کو کم کیا جائے اور یہ جو اٹیکس ہیں ریڈ سیب میں ان کو کم کیا جائے پر جو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں ابھی تک ایسی کوئی ڈیٹرنس امریکہ کی کامیاب نہیں ہوئی ہے اور ابھی بھی ہوتیز کے عملے ریڈ سی پہ جاری ہیں اور سیم انٹینسٹی سے جاری ہیں تو ابھی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان کربی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم دورائیں گے یہ سٹرائکس کو اور یہ کم نہیں ہونے والی ہیں یہ لگتار چلتی رہیں گے تو بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو ریڈ سپلائی ہے اب آپ نے کچھ ان کی کیپوبلیٹی کو کم کیا پر وہ ریڈ سپلائی آپ کو ایران سے ملے گی اور وہ اس کو پورا کر دیں گے اور پھر وہ اپنے اٹیکس اپنا جاری رکھتے رہیں گے پرابلم ابھی ایک اور آ رہی ہے جو اراک اور سیریہ نے امریکہ کی اگنسٹ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ ہمارے تیریٹری پر یہ سٹرائکس مک کیجئے اور ایک نیگوسیشن بھی چل رہی ہے اراک گورنمنٹ اور امریکہ کے بیچ میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ فورسز اراک سے ویڈرو کریں تو وہ سائیڈ بائی سائیڈ وہ ایک چیز چنتا جانک ہے بگوز اگر امریکہ وہاں سے ویڈرو کرتا ہے تو کوئی اور دشمنی طاقتیں ان ایریا پر اپنا انفلونس بنا سکتی ہیں تو اس میں امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے جتنے بھی ان کے ٹھکانے ہیں اراک اور سیریہ میں وہاں پر ان کو موجود ہونے کی جوگت ہے اس کی وجہ سے کچھ سٹیبلیٹی اس میڈلیسٹ کو ملتی ہے اور آنے والے وقت میں یہ جتنے بھی سٹرائٹس ہو رہے ہیں ان کے ٹارگٹس پر ان کا کوئی زیادہ اثر ملیشیا پر نہیں پڑے گا جو ایران سپورٹڈ ہیں جب تک یہ ایران کے سپیسیفک ایریا کو جہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے امریکہ کو جانکاری ہے کہ ایران میں بھی ایسے کیمپس ہیں جہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور جہاں سے جو ایمولیشن کا ری سپلائی ہوتا ہے ہتیاروں کا ری سپلائی ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا اسکلیٹری سٹیپ ہوگا اگر امریکہ ایران میں ٹارگٹ کرے گا کیونکہ وہ ایک جنگ کی طرف یہ اسماللہ ہی اپنی آگے بڑھ جائے گی جی جی دیکھیں کیونکہ جو اب یہ جنگ ہے دوسرا ہی رخ لیتی ہوئی یہاں دکھائی دے رہی ہے اور ہوتیوں کی طرف سے جو ریڈ سی پر حملے ہیں وہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں جس کے چلتے اب امریکہ کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے کیونکہ 28 جنوری کو بھی جو جارڈن میں حملہ کیا گیا تھا جس میں تین امریکی فوجیوں کی موت بھی ہو گئی تھی اس کے بعد اور زیادہ جو تشدد تھا وہ بڑھ گیا اس وجہ سے بھی اس حملے کو دیکھ سکتے ہیں راجن جی ہاں بالکل یہ ایکچلی ڈیریکٹ ریٹیلیشن ہے جو جارڈن میں ہوا بکوز آپ جانتے ہیں کہ امریکنز جب ایک بار باڈی بیکز امریکہ میں آتے ہیں تو اس کی کتنی کرٹیسزم ہوتی ہے گورنمنٹ کی اور وہ بھی چاہیں گے کہ اس کا ریونج لینا بدلہ لینا تو اس لیے بائیڈن کے پاس اور کوئی آرٹرنیٹیو نہیں ہے ابھی ابھی یہ جو سٹرائکز کو جاری رکھنے کے علاوہ اور ایک چیز اور جو سوچنے والی ہے کہ یہ جو ملیشیا ہے جیسے کہ جو آپ کا ایران میں اراک میں آپ کے ایران جو پرپلیکن کارٹ کی جو فورس ہے وہاں پہ وہ کچھ اور ریٹیلیٹری اٹیکز امریکن بیسز پہ نہ کریں کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ امریکن بیسز جو ہے وہ جو ایر ڈیفنس کیپابلیٹی ہے ان بیسز کی وہ لیمٹیڈ ہے اور کوئی بھی ڈرون اگر ایک لوگ اس کو لوگ فلائنگ کر کے اٹیک کرے گا تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ایسی اٹیکز میں امریکن فورس کے اوپر کیونٹیز ہوئی ہیں تو میرا تو یہ ہی ہے کہ فوکس آپ کا گازہ کی لڑائی پہ جاتا ہے جب تک یہ لڑائی نہیں تھمیں گی ہم یہ سیچویشن میڈلیسٹ میں دیکھتے ہیں جے بالکل اور کس طریقے سے یہ لڑائی تھمیں گی یہ بھی نکل کر سامنے نہیں آ پا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے حملے بھی لگتار بھرتے جا رہے ہیں گازہ میں حالانکہ پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ شاید ٹو نیشن تھیوری بھی اپلائی کی جائے لیکن اس طرف بھی کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا اسرائیل نے صاف انکار کر دیا تھا اس سے تو جب تک یہ جنگ خط نہیں ہوتی تو مانا جایا یہ جو حملے ہیں ہوتیوں کہ یہ بھی یوں ہی جاری رہیں گے مجھے یہ ہی امکان ہے کہ یہ جب تک یہ لڑائی نہیں ختم ہوگی یہ ہوتی کے حملے چلتے رہیں گے اور اسی لیے امریکہ کے اوپر ابھی جباب ہوگا سکواز امریکہ میں بھی اگر ایسی کیسیوٹیز ہو رہی ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ امریکہ کے اوپر جباب ہوگا کہ کچھ نہ کچھ وہ کریں اس جنگ کو جلدی ختم کرنے کے لیے کیونکہ یہ جتنی ابھی آگے بڑھتی جائی ابھی لیٹس ریپورٹس کی یہ ہے کہ ابھی ساؤت گازہ میں اسرائیل دیفنس فورس میں فوکس کر لیا یا رافہ کراسنگ کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ میکسیمم پاپلیشن ہے پیلسٹیلینز کی آگھ اکھٹی ہوئی ہے ریفیجی کینس ہیں وہاں پہ ان کی ونڈرابیلٹی بہت جادہ ہے اور اگر وہ اٹیکس اس ایریا میں ابھی کریں گے تو اور زیادہ کیجولٹیز ہوں گی اور اگر یہ جتنی کیجولٹیز آپ کی بڑھتی جائیں گی آپ ٹو نیشن تیوری جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا آپ اس کے بارے میں بھول سکتے ہیں کیونکہ پیلسٹیلین کبھی اسرائیلیز کو ماف نہیں کریں اسپیشلی ینگا جنریشن اور وہ کبھی بھی جوتہ اسرائیل سے کرنے کے لیے کیار نہیں رہیں موسیقی